بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو آدمی ہم سفر تھے ایک کے پاس پانچ روٹیاں تھی اور دوسرے کے پاس تین کھانے کا وقت آیا تو راستے میں ایک جگہ دونوں ٹھہرے اور وہ روٹیاں اکٹھی کر کے دونوں مل کر کھانے کو بیٹھ گئے اتنے میں ایک تیسرا شخص بھی آ گیا انہوں نے اسے کہا آو بھائی کھانا حاضر ہے اس شخص نے یہ دعوت قبول کر لی اور وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا اور پھر تینوں نے مل کر وہ روٹیاں کھائیں کھانا کھانے کے بعد تیسرا شخص آٹھ روپے ان کو دے گیا اور کہہ گیا کہ آپس میں بانٹ لینا چنانچہ جب وہ دونوں ان آٹھ روپوں کو بانٹنے لگے تو پانچ روٹی والے نے کہا کہ میری پانچ روٹیاں تھی میں پانچ روپے لیتا ہوں اور تیری تین روٹیاں تھی تو تین لے لے تین روٹی والا کہنے لگا ایسا ہرگز نہیں ہوگا بلکہ یہ آدھے روپے میرے اور آدھے روپے تیرے دونوں نے مل کر روٹی کھائی ہے دونوں کا حصہ بھی برابر ہوگا دونوں میں تقرار پڑ گئی اور پھر دونوں اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرانے حضرت علی رضی اللہ کی عدالت میں پہنچے حضرت علی نے سارا قصہ سن کر تین روٹی والے سے فرمایا کہ تمہیں اگر تین روپے ملتے ہیں تو تین ہی لے لو تمہارا فائدہ اسی میں ہے ورنہ اگر حساب کر کے لوگے تو تمہارے حصے میں صرف ایک روپے آتا ہے وہ حیران ہو کر بولا ایک روپے بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے مجھے یہ حساب سمجھا دیجئے میں ایک ہی لے لوں گا حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا اچھا تو سنو تمہاری تین روٹیاں تھی اور تمہارے ساتھی کی پانچ روٹیاں تھی کل آٹھ روٹیاں ہوئیں اور تم کھانے والے تین تھے تو ان آٹھ روٹیوں کے تین تین ٹکڑے کر لو تو چوبیس ٹکڑے بنتے ہیں اب چوبیس ٹکڑوں کو تین کھانے والوں پر تقسیم کر لو تو آٹھ آٹھ ٹکڑے سب کے حصے میں آئے یعنی تینوں نے آٹھ آٹھ ٹکڑے کھائے آٹھ تم آٹھ تمہاری ساتھی نے اور آٹھ تمہارے مہمان نے اب سنو کہ تمہاری تین روٹیاں تھی ان تین روٹیوں کے تین ٹکڑے کریں تو نو ٹکڑے بنتے ہیں اور تمہارے ساتھی کی پانچ روٹیاں تھی ان پانچ روٹیوں کے تین تین ٹکڑے کرو تو پندرہ ٹکڑے بنتے ہیں تو تم نے اپنے نو ٹکڑوں میں سے آٹھ خود کھائے اور تمہارا صرف ایک ٹکڑہ بچا جو مہمان نے کھایا لہٰذا تمہارا ایک روپیہ ہوا تمہارے ساتھی نے اپنے پندرہ ٹکڑوں میں سے آٹھ خود کھائے اور اس کے ساتھ ٹکڑے بچے جو مہمان نے کھائے لہٰذا سات روپیہ اس کے ہوئے یہ فیصلہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا اور مجبوراً اسے ایک ہی روپیہ لینا پڑا اور دل میں کہنے لگا کہ تین ہی لے لیتا تو کتنا اچھا ہوتا تو ناظرین حضرت علی رضی اللہ نے جو باب المدینہ العلم ہے بڑے مشکل مسئلے کو آرام سے حل کر دیا اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت علی کا ہے جس میں آپ کو حضرت علی کے علم کی گہرائی کا اندازہ ہوگا کہ تورات کے ایک عالم نے جس کا نام مذر تھا ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ سے پوچھا میرے چند سوالوں کے جوابات دیجئے حضرت علی نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو اس نے پوچھا بتائیے وہ کون سا مرد ہے جس کا نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے اور وہ کون سی عورت ہے جس کا نہ باپ ہے اور نہ ماں اور وہ کون سا مرد ہے جس کی ماں تو ہے لیکن باپ نہیں ہے اور وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور کو جنا اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف تین گھڑیوں میں بچہ جن دیا اور وہ کون سے دو دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہ بنیں گے اور وہ کون سے دو دشمن ہیں جو آپس میں کبھی دوست نہ بنیں گے حضرت علی نے فرمایا کہ لو اب سنو وہ مرد جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور وہ عورت جس کا نہ باپ ہے نہ ماں وہ بی بی ہوا علیہ السلام ہے اور وہ مرد جس کی ماں ہے لیکن باپ نہیں ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور پتھر جس نے جانور جناع ہے وہ وہ پتھر ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹنی پیدا ہوئی اور وہ عورت جس نے ایک ہی دین میں تین گھڑیوں میں بچہ جنہ وہ مریم علیہ السلام ہے جن کو ایک گھڑی میں حمل ٹھیر گیا اور دوسری گھڑی میں درد زہ پیدا ہوئی اور تیسری گھڑی میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور وہ دو دوست جو کبھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے وہ جسم اور روح ہے اور وہ دو دشمن جو کبھی آپس میں دوست نہیں بنیں گے وہ موت اور حیات ہے نظر نے یہ سن کر کہا واقعی علی تم نے صحیح جواب دیئے اور واقعی تم باب المدینہ العلم ہو مدینہ العلم کے باب کے علم سے پتا چلتا ہے کہ مدینہ العلم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسی شئے نہیں جو نہ ہو سبحان اللہ پیارے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ مہربانی ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور نماز کی پابندی کریں شکریہ